اسپین کی رازدھانی میڈرٹ نام کے شہر میں ایک میوزم ہے اس میوزم میں یہ پتلہ رکھا گیا ہے گوھر سے دیکھو اس پتلے کو یہاں اسلام اور مسلمان کے دشمن جب اس پتلے کو دیکھتے ہیں نا تو ہستے ہیں مسکراتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ایسے ہی ایک دن ایک سلجہ ہوا سمجھدار پڑھا لکھا یہودی اس میوزم میں آیا اور اس نے جب سرسری طور پر اس پتلے کو دیکھا بڑا خوش ہوا بہت ہسا اترایا بھی اور ہستے ہوئے جب وہ پلٹ کے جانے لگا تو جاتے جاتے وہ رک گیا رک کر کے پلٹ کے پھر سے اس نے دیکھا اب پھر سے اس نے گوھر کیا تو لر جانے لگا ڈرنے لگا کاپنے لگا اور کاپتے ہوئے اس نے اس میوزم کے مالک کو بلایا اور بڑی منتیں کی کہ اس پتلے کو نکال دو میوزم کے مالک نے جب یہ دیکھا کہ سوال کرنے والا تو خود یہودی ہے اسے تو اعتراض ہونا نہیں چاہیے اس نے پوچھا اے یہودی تجھے کیوں یہ اعتراض ہے اس پتلے سے تیرے مقام کو تو ہم نے اونچائی پہ رکھا ہے اس پڑے لکھے یہودی نے ڈرتے ہوئے جواب دیا کہ مجھ کو اپنے اونچے مقام سے پریشانی نہیں ہے میں ڈرتا ہوں کہ ہی سب سے نیچے مقام والے نے سر اٹھا لیا تو میں اپنے بیلنس کو کھو دوں گا اور میں گر جاؤں گا اور میں چکھنا چور ہو جاؤں گا دوستو اور بزرگو ہمارے سر کے اٹھانے کا ڈر تو آج بھی دشمن کو ہے ہمارے بیدار ہونے کا خوف آج بھی ہمارے دشمن کو ہے اب ہمیں کب خوش آئے گا ہمارے آلام کب بجیں گے ہماری نیند کب ٹوٹیں گے ہم بیدار کب ہوں گے ہم سر کب اٹھائیں گے